اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ایام سیمانی چکن سوپ یہ ہے ایام سیمانی چکن یہ بہت نایاب چکن ہے اس کا تعلق انڈونیشیا سے ایام سیمانی چکن کا کلر بلیک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا گوشت زبان آنکھیں باڈی کے سارے آرگن سب بلیک ہوتے ہیں اس کے گوشت میں آئران کی ملکار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا سوپ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں ایام سیمانی چکن سوپ ایک پتیلے پانی میں ہم نے ایک پاو چکن ڈالی ہے سوپ کی ریسپی بہت سیمپل ہے اس میں جو ہم انگریڈینٹ یوز کریں گے وہ ہے ایک درمیانی سائز کی پیاس 2 ٹیبل سپون ہرہ دنیا 4 لسن کے جوے 6 ثابت کالی مرش کے دانے چولے کا فلم ہم نے آن کر دیا ہے اور یقنی میں بوائل بھی آگئے اب اس میں ایڈ کریں گے کٹیوی پیاس ہرہ دھنیا سابت لیسن اور سابت کالی مرش بھی ایڈ کر دیں گے 1.5 ٹیسپون نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ دالیں 1 پینچ ہلدی پوڈر سمپ انگریڈر ہم نے سوپ میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے 2 گھنٹے ہم سوپ کو سلو فلیم پہ اچھی طرح سے پکائیں گے جتنی دیر ہم سوپ کو پکائیں گے اس کا ارک نکلے گا اور سوپ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور ایام سیمانی چکن کو سوپ تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اب سوپ اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس پتیلے پہ ڈھکن ڈھاک کے 2 گھنٹے سلو فلیم پہ اچھی طرح سے پکائیں گے سوپ ریڈی ہے اب اس میں آپ نمک اور پی سیوی کالی مرش اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں آج میں نے آپ کو بہت ہی سیمپل ریسپی بتائی ہے احمد ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ زکام کشکا ہے تو اس کو آپ ایام سیمانی چکن کا سوپ بنا کے دیں بہت فائدہ کرتا ہے ایام سیمانی چکن کے گوش میں آئرن کی مغدار بہت زیادہ ہوتی ہے بیماری میں جل سے اتیاب کرتا ہے سوپ بنا کے پلائیں یا اس کا گوش کھلائیں بہت فائدہ کرتا ہے ایام سیمانی چکن کے فائدے بے شمار ہیں آپ لوگ اگرفہ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں اس کے گوش کو میڈیسن میں بھی یوز کیا جاتا ہے آج آپ کو ایام سیمانی چکن سوپ کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں